جب تک کوئی نیک عمل نیکی اللہ آسان نہ کرے آسان نہیں ہو سکتی ایک چھوٹی سے مثال دیں درہ دیکھیں اذان جب ہوتی ہے تو معزن نے کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں اللہ اکسل نے ہمیں کیا پڑھنے کو حکم دیا لا حول ولا قوت الا باللہ اے اللہ معزن اذان دے رہا ہے ہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کی مسجد کے اندر جانے کہ ہمارے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں جب تک کہ آپ ہمیں توفیق نہ دے دیں بگر توفیق الہی کے انسان کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا چھوٹی سے مثال آپ دیکھیں ایک انسان اللہ تعالی مہربانی کیا اگر نماز پڑھنے لگا تو اللہ نے اس کے لئے نماز آسان کر دی اور نماز کے عبادت اللہ تعالی نے اتنی ایسی آسان کر دی کہ الحمدللہ سردی ہو گرمی ہو مشکلات ہو پریشانیاں ہو دور ہو یا نزدیک ہو نماز کی لالہ چیمی آدمی ہر حال میں پہنچ جاتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن ایک انسان ہمارے مسلم معاشرے کے اندر مسجد کے بادو ہی میں رہتا ہے نوکری کرتا ہے ڈیوٹی کرتا ہے تو بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے ڈیوٹی کر ڈالتا ہے میلوں کا سفر کر ڈالتا ہے اتنا لمبا سفر اتنی لمبی ڈیوٹی اور نوکری کرنا اس ور بھاری نہیں پڑھتا لیکن دس منت کے لیے نماز پڑھنا اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کیوں ایک کے کسی نیکی سے خوش ہو کر اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی اور دوسرا شاہکار ہے برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے نماز مسجد کے قریب ہے ادان سنتا ہے مسجد کے بادو میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا کیوں اس نے گلتیاں کی ہیں جس کی بنا پر اللہ نے توفیق چھین لی تو اس کے لیے نماز بڑی مشکل ہو جاتا اسے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَا قَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِعِدِ نماز بہت ہی دشوار ہے مشکل ہے لیکن جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے نماز ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی